کب روزانہ یہ کرتی ہے بکار مجھ میں ہے کیرے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہم اگر آمال لیتا آئے گا نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے جب اندھیری قبر میں جائے گا ہوئے گا چلائے گا گھبرائے گا کام مال و ذروہ نہ آئے گا غافر انسان یاد رکھ پشتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوکا قبر میں کیرے بدن کو کھائیں گے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھ لازق بدن پھٹ جائے گا تیرا اکبال تک جھڑ جائے گا اپن کر آنکھ بھی پھٹ جائے گی کان اتھر کر قبر میں رہ جائے گا رحم فرما میرے مولا رحم فرما میرے مولا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت گراؤنڈ ریالیٹی یہ نہیں ہے آپ جنازے دیکھتے یہ گراؤنڈ ریالیٹی نہیں ہے ہم نمازے جنادہ پڑھتے گراؤنڈ ریالیٹی نہیں ہے یہ رات و رات پڑا پڑا صبح اٹھائی نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی نہیں ہے اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی گراؤنڈ ریلیٹی نہیں ہے جوان طالب علم میں اپنے جان لے لی اسٹوڈنٹ نے یہ گراؤنڈ ریلیٹی نہیں ہے خودکشی کر کے لڑکی مر گئی بدنامی کے خوف سے یہ گراؤنڈ ریلیٹی نہیں ہے یہ زمینی حقائق پر مبنی بات نہیں کر رہا میں نوجوانگاری بے جارت آگ لے گئی سارے کے سارے جلس کے مر گئے کیا یہ زمین یہ زمینی حقائق کی بات نہیں کی جاری کیا کرونا کے ذریعے جو لاکھوں لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے کیا یہ گراؤنڈ ریلیٹی نہیں ہے اچانک گھبرات شروع ہوئی پھپڑے کام کا نہ بند ہو گئے سانس لینا مشکل ہو گیا اب سارا آگے کا یاد آ رہا ہے مگر کیا کچھ ہو رہی پا رہا کیا یہ گراؤنڈ ریلیٹی نہیں ہے کس طرح لوگ دنیا سے دھرا در جا رہے دھرا در جا رہے دھرا در جا رہے جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے جا رہے ہیں برابر جب یہ منظر ہے تیرے پیش نظر تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کہاں ہیں یہ سارے ہمارے آگے پیچھے کے لوگ نوجوان نوجوان ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں بچے ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں گرانڈ لیٹی نہیں ہے ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے سیلفی بناتے بناتے کھائی سے گر گیا سیلفی تھی بناتے بناتے ٹرین میں آ گیا سیلفی بناتے بناتے کیا 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 ہو گیا بڑے نام بر لوگ کہاں کے کہاں چلے گئے نشان مٹ گئے نام مٹ گئے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے انہیں کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں ان کی اولاد دے ان کے قبروں کے پتے بھول گئی کیا یہ گرانڈ ریلیٹی نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مقاہ کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے تو یہ گرانڈ ریلیٹی ہے یہ حقیقت پر ممنی باتیں ہیں یہ آنکھوں سے نظر آنے والی باتیں ہیں یہ فرضی اطلاعات نہیں ہے یہ انفرمیشنس نہیں ہیں یہ انفرمیشنس ہیں گوھر کریں آج جمع ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے مہربانیم پر کہ ہمیں جمع ہونا نصیب ہوا غور و خوص کا نصیب ہوا عامال کا جائزہ لینا نصیب ہوا فرمایا گیا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لو اکاؤنٹی بلیٹی کر لو two days is the day of action not accountability and tomorrow is the day of accountability not action یعنی آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں ہے کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں ہوگا کل ہم سے حساب مانگا جائے گا کل ہم سے حساب لیا جائے گا کل ہم سے ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ہمیں کہا جائے گا اس کو پڑھو ہم کیا پڑھیں گے آج جائزہ لینا ہے آج گوھر کرنا ہے سوچنا ہے کل کی فکر کرنی ہے بھائی کل کا سوچو میں کل ہی کی بات کر رہا ہوں reality کی بات کرو میں reality کی بات کر رہا ہوں کچھ عقل کی بات کرو میں عقل کی بات کر رہا ہوں کہ عقل بند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے موت کے بارے میں سوچتا ہے قبر کے بارے میں سوچتا ہے قیامت کے بارے میں سوچتا ہے قیامت کے اٹھنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جب میں بیزان عمل پر کھلا کیا جاؤں گا اور میرے نامہ عمل کو تولا جائے گا تو میری نیکیوں کا پلالہ بھاری ہوگا یا میرے گناہوں کا پلانہ بھاری ہوگا وہ سوچے گا کہ جب پول سرات پر میں حاضر ہوں گا اور جب لوگ کٹ کر کر پول سے گر رہے ہوں گے مجرموں کو کٹ کٹ کے پول سے گرائے جا رہا ہوگا اس وقت میں پول سرات پر پاوکے سے رکھوں گا میں کس طرح پول سرات پار کر سکوں گا یہ سوچنا ہوگا یہ غور کرنا ہوگا جیہاں جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے پول سرات ہم سب کو پول سرات سے گزرنا ہے سوچنے کی بات ہے جبریل علیہ السلام روئیں میکائل علیہ السلام روئیں آپ کے میرے آقا جبریل کے آقا میکائل کی آقا امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خواب سے روئیں آپ استغفار کریں امت کی تعلیم کے لئے ستر ستر بار سو سو بار استغفار کریں طویل طویل قیام کریں پاؤں مبارک میں ورم پڑ جائیں اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کریں آلہ دلکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا باہ دیئے ہیں اتنا روئیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے خوف سے اپنے رب کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام روئیں حضرت یحیع علیہ السلام روئیں حضرت زقریع علیہ السلام روئیں حضرت نوح علیہ السلام روئیں حضرت آدم علیہ السلام روئیں اللہ کے مبارک پیارے پیارے نبی انبیاء اکرام انبیاء و رسول اللہ کے حضور گریہ کریں روئیں آنسوب آئیں صحابہ اکرام روئے صدیق اکبر روئے عمر فاروق روئے عثمان غنی روئے بولا علی روئے رضی اللہ تعالی عنہما رضوان اللہ تعالی عین مجمعین صحابہ اکرام روئے وہ صحابہ بھی روئے جنہیں آقا نے اپنی زمانے مبارد سے جنت کی بشارت دی ہے قطعی جنتی روئے جنتی صحابہ روئے ہم نہ روئے ہم نہ غور کرے وہ خدا کے خواب سے روئے اللہ کی خفیہ تطبیر کو یاد کر کے روئے کاش کے میں پتہ ہوتا کاش کے میں پرندہ ہوتا کاش کے میں ہوتا ہی نہیں کیسے کیسے ان کے ارشادات ملتے سب روئے یہ روزہ رکھنے والے روئے یہ قیام راتوں کو قیام کرنے والے روئے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے روئے اللہ کے نیک مندے روئے خوف خدا سے روئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے روئے اس کی ناراضی کے خوف سے روئے اس کی خفیہ تطبیر کو یاد کر کے روئے ہم نہ روئے ان کے دل کام پہ ہمارے دلوں پر اثر ہی نہ پڑے میرے غوث پاک روئے میرے غریب نواز روئے میرے اعلیٰ حضرت روئے اللہ کے نیک مندے روئے یہ سب روئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روئے صحابیات روئے خوف خدا سے روئے محبت الہی میں روئے اللہ کی ناراضی خوف سے روئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے روئے یہ صحابہ و یہ صحابیات یہ جنتی ہیں یہ جنتی ہیں مگر یہ روئے یہ گریہ کرے امت کی تعلیم ہے ان کی آجزیاں ہیں ان کی انکساریاں ہیں ان کی یہ اللہ سے محبتیں ہیں یہ روئے بگر ہم نہ روئے ہم پر کوئی اثر نہ پڑے یہ کوئی روو آشک شکوا سے جو سیاہی ہی توئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا حضرت سیدنا یزیر رکاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم عامیر بن عبداللہ کے پاس حاضر ہوئے روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی ہم نے سبب گریہ یعنی رونے کی وجہ پوچھی فرمانے لگے مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رولا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے یعنی میں قبر کی رات کے ہوش روبا تصور نے مجھے ترپا کر رکھا قبر کی رات کے ہوش روبا تصور نے مجھے ترپا کر رکھا ہے حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوائلی فرماتے ہیں وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو مٹی جس کا بچھونا قبر جس کا ٹھکانا زمین کا پیٹ جس کی قیام گا کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی منکر نکیر جس کے ممتحین امتحان لینے والے قیامت جس کی وعدہ گا جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے وہ صرف اسی کا ذکر کرے اسی کے لئے تیاری کرے اسی کی تدبیر کرے اسی کا ممتظر رہے اور حق یہ ہے کہ اپنی آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے کیونکہ مقولہ ہے یعنی کہا گیا ہے یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کا فرمانی عبرت نشان ہے اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاصبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لئے تیاری کرے بزرگان دین رحیم رحیم اللہ تعالی موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کسر سے یاد کرتے بلکہ بسا اوقات ان پر موت تاری ہو جاتی حضرت سیدنا یزید قاشی رحمت اللہ تعالی علی سے جب کوئی ارز کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے موت جس کا معید یعنی وعدے کا وقت زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ قبر جس کا گھر کیڑے جس کے انیس اور اسی کے ساتھ اسے بڑی گھبرات یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو اس کا حال کیا ہوگا یہ فرما کر آپ رکت تاری ہو جاتی حتی کہ روتے روتے بےوش ہو جاتے اسی طرح سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی فرما اشت کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتا نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوسک نہیں کانا ہے یہ اللہ کے نیک بندے تھے یہ علماء تھے یہ مفتی تھے محدثین تھے مفسرین تھے علماء کاملین تھے علماء ربانیین تھے یہ قائم اللیل تھے سائم الدار تھے راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے تلاوتیں کرتے تھے دن کو روزے رکھتے تھے یہ سچ ملنے والے یہ اماندار اماندار نمازی تحجد گزار عبادت گزار ان میں کئی قرآن کی حافظ کیسے کیسے عالی منصب مرتبے پر فائز اولیہ کرام کیسے کیسے یہ گروہ میں شامل ہوا کرتے تھے رویہ کرتے تھے قیامت کو یاد کر روتے تھے اللہ کی خفیہ تدبیع کو یاد کر روتے تھے کہ میرا کیا بنے گا ہم روتے ہی تو نہیں لوگ کہتے ڈرانے کی باتیں نہ کرو ارے بھائی ڈرتے ہی تو نہیں ارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام نظیر درانے والے اور آج جب کرپشن بھر جائے ایک عقل کی بات بھی تو سمجھو نا جب کرپشن بڑے جرائم بڑھتے ہیں قانون حرکت میں آتا ہے شرابی بڑھ رہے ہیں جواری بڑھ بے نمازی بڑھ چوری بڑھ رہی قطل غارت گری بڑھ بدیانت بڑھ بڑھ بڑکاری بڑھ 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 بچوں کے ساتھ گندے کیسز بڑھ بچوں کے ساتھ گندے کیسز بڑھ بلیک بیلنگ کیسز بڑھ ناجائز فیشن پر مسلمان اترا ہوا ہے بے حیاء بے حیاء بڑھ رہی حیاء عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے باپ بیٹوں کا قتل کر رہا ہے خود خوشیہ بن رہی ہیں کواری لڑکیا ماں بن رہی ہیں درانے کی باتیں نہ کرو اور بھائی اب بھی ڈرنے کی باتیں نہ کی جائے تو کب کی جائے ڈر و خوف کوئی ایک اٹھتا چلا جا رہا ہے جب اتنے میرے کروڑ دیگر چیزیں برتی کیسا ڈر آیا جاتا ہے کوئی نہیں کہتا بھائی ڈرانے کی باتیں نہیں کرو بھائی چیز بڑھ رہی ہے جرم بڑھ رہے کرائم بڑھ رہے کرپشن بڑھ رہے اللہ کی انہار فرمانیا بڑھ رہی ہیں مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں نماز ہی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں بازاروں میں مختلی جگہ بدیانت بڑھ رہی ہیں اللہ کا ڈر بیان نہ کیا جائے رونے کی بات بیان نہ کی جائے قبر حشر کی باتیں بیان نہ کی جائے قبر حشر میں مجرموں کے ساتھ کیا سلق ہوگا کیا بیان نہ کیا جائے اور ہم ڈرے بھی نہ ہمیں تو ڈرنا ہیں یہ تو وہ اللہ کے نیک بنتے تھے جو نیک تھے وہ ڈرتے تھے امیر المومنین حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے یہ تو وہ دار نابائدار ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے اور ان مکان نات کے کتنے ہی ایسے مکین جن پر رشک کیا جاتا ہے با عجلت تمام با عجلت تمام یعنی جلتر رخصت ہو جائیں گے پس اے لوگو اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے اس دنیا میں ایسے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لوگ پس بہترین توشہ تقوی اور پرہزگاری ہے